تو دوستو آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ سپیشلی گملوں پر ہے بہت سی ریکویسٹ آتی ہے گملے کہاں سے خریدیں کس دام میں ملیں گے کس سائز میں ملیں گے اگر بات کرو تو بہت سے دوستوں کی کہہ لیجے کہ ایک کوئری بھی رہتی ہے کہ ہمارے ایریا میں جو گملے ہیں وہ اچھے نہیں ملتے وہ کیسے پتا چلے کون سا گملہ اچھا ہے کون سا نہیں ہے اور مٹی جو ہے وہ جلدی سے کھرنے لگتی ہے مطلب گملہ جو ہے وہ جلدی سے خراب ہونے لگتا ہے اس کی سائیڈ سے جو وال ہے وہ خراب ہونے لگتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سبھی کچھ بتاؤں گا کون سا گملہ بڑی ہے کون سا ہلکہ ہے کون سی مٹی سے یہ تیار کیا گیا تو میں بلکل امبالا کی ایک نسری پر ہوں اس کا جو بھی اڈریس ہے آپ کو دسکرپشن باکس میں ملے گا آپ چاہیں تو یہاں سے گملے آ کر پرچیز کر سکتے کیونکہ تھوڑا سا ان گملوں کو آن لائن بھیجنا پاسیبل نہیں رہتا یہ بریکے بل رہتے ہیں بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں لیکن جو اچھی بات ہے یہاں پر بڑے سے چھوٹے بہت سے سائزز میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شیپس میں جو مٹی گملے ہیں وہ مل جاتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں دوستو سب سے بڑے سائز سے سب سے بڑا سائز مٹی گملے میں جو یہاں پر ایولیبل ہے تو ہمارے ساتھ ہے رفیق جی رفیق جی ہمیں دکھائیں گے یہ کتنے انچ کا گملہ ہے اور کیا اس کا دام ہے ان سے ہی جانیں گے رفیق جی کتنے انچ کا گملہ ہے یہ والا سولہ انچ یہ گملہ دیکھیں مٹی کا سولہ انچ یہ گملہ ہر جگہ پر نہیں ملتا تو یہ اس کو بجا کر بھی دکھا رہے ہیں دیکھیں اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ بہت اچھی ہے تو آپ بلکل تھوڑا بہت جو ٹریک رہے اگر گملے کے اوپر وہ چیک کر لے کر جائے گا اگر دام کی بات کروں تو اس کا دام کیا رہے گا جی دھائی سو روپے ٹو ہنڈر فیفٹی روپے اس کا جو دام ہے دھائی سو روپے ہے اس میں ابھی کے لیے یہاں پر یہی والا ڈیزائن ہے دیکھیں یہ اینٹ سٹائل کا ڈیزائن رہتا ہے اور سولہ انچ میں اگر بات کروں آپ اچھے خاصے بڑے بڑے جو پودی ہیں وہ لگا سکتے ہیں خاص طور پر جو گرافٹڈ فروٹس پلانٹ رہتے ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں ان سولہ انچ کے گملوں میں اس کے بعد اس سے چھوٹا گملہ کون سا رہے گا جی چھوٹا دکھا دیجئے چودہ انچ کا گملہ دکھا دیجئے اور رفیق بھائی ایک بات اور جاننا چاہوں گا چودہ انچ کا یہ گملہ دکھائیں سے پہلے یہ سیمنٹ کا گملہ ہے نیچے مجھے بہت بڑے بڑے جو آپ یہ خود ریڈی کرتے ہو سیمنٹ کے گملے اس کا یہ کیا سائز کا گملہ ہے یہ جو آپ بڑے بڑے گملے میں دیکھ رہا ہوں ان کو حالانکہ ہلا پانا اٹھا پانا بہت مشکل سا ہے یہ بیس انچ کا گملہ ہے تو اگر دیکھیں سولہ انچ سے اگر آپ بڑے گملے میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو سولہ انچ سے بڑے گملے یہاں پر بیس انچ بائیس انچ یا چوبیس انچ کے گملے ہیں نا وہ یہ خود تیار کرتے ہیں حالانکہ چھوٹے بھی ریڈی کرتے ہیں تو سیمنٹ کے گملے آپ کو مل جائیں گے سیمنٹ میں بھی یہ جو کوالٹی ہے سیمنٹ کی بہت بڑیہ یوز کرتے ہیں اس لئے گملوں کی جو کوالٹی ہے وہ بہت اچھے سے نگل کر آتی ہے چلیے اب آپ ہمیں جو ہے وہ چودہ انچ والا گملہ دیکھائی ہے چودہ انچ والا گملہ کون سا ہے تو یہ دیکھیں گا یہ چودہ انچ کا گملہ ہے اور بہت بڑیہ دیکھیں اس کے اوپر ڈیزائنگ بھی بہت اچھی ہے اور بہت بڑیہ سا گملہ ہے خاص طور پر ان کے جو بیس ہیں وہ مجھے بہت پسند آئے ان کے جو بیس ہیں وہ فلیٹ بیس ہیں مطلب گملے کے گرنے کا جو ڈر ہے وہ نہیں رہتا اس کا پرائز کیا رہے گا جی ڈیڑھ سا روپے آرے واہ کیا بات ہے ان کو بھی بجا کر اس کو بھی گملے کو دکھا دیجئے بہت بڑیہ تو یہ گملہ ڈیڑھ سا روپے کے اندر چودہ انچ کا مٹی کا دیکھیں اس میں محنت لگتی ہے اور بہت بڑیہ سے گملہ پکا ہوا گملہ ہے بالکل تو یہ دیکھیں یہاں پر چودہ انچ میں آپ کو جو ڈیزائنگ ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ وہ بھی مل جائے گی ایک جو آپ کو پہلے دکھایا تھا یہ برک سٹائل جو اینٹ والا سٹائل رہتا ہے یہ لائننگ والا سٹائل ہے اس طرح سے اور ایک آپ کو اس طرح سے کچھ سٹائل دکھایا تو تین چار طرح کے گملے مل جائیں گے اس طرح سے یہ مٹکی ڈیزائن بھی آپ کو جو ہے وہ سولہ انچ اور چودہ انچ میں مل جائے گا جو مٹکی سٹائل اگر آپ مٹکی والی جو شیپ ہے وہ پسند کرتے ہیں تو یہ مٹکی والا سٹائل بھی یہاں سے مل جائے گا چودہ انچ اور سولہ انچ میں بارہ انچ میں ملے گا یا نہیں ابھی ہم وہ بھی جانیں گے تو اس کے بعد یہ دیکھیں اب ان کے پاس جو گملہ ہے یہ بارہ انچ کا گملہ ہے اس کا دام کیا رہے گا اسی روپے کیول ارے وہاں بہت بڑی ہے بھائی یہ اسی روپے کے اندر بہت اچھا سالیڈ گملہ مجھے لگا اسی روپے کے اندر شاید ہی کسی ایریا میں آس پاس ملے دکھا ہو مجھے بہت بڑی آلگا اس کے علاوہ بھی بارہ انچ میں کوئی اور آپ کے پاس جو ہے ارے ایک یہاں پر بھی ہے بارہ انچ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا بھی ہم دیکھیں گے کیا چیز ہے بارہ انچ میں اس کا دام کیا رہے گا وہ بھی جانیں گے اور ایک یہ بھی مجھے بارہ انچ میں جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے تو تینوں کا ہم دیکھتے ہیں کیا کیا الگ الگ دام ہے کیا فرق ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ شیپ ہے تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل ہے یہ ریکھیں یہاں پر بہت سے گملے ہیں یہ سارے کے سارے بارہ انچ کے ہیں تو اس کا کیا دام ہے یہ ساٹھ روپے کے اندر سکسٹی روپیز کے اندر تو یہ گملے کوالٹی تھوڑی سی اس سے کہہ لیجی کہ انیس رہے گی اگر آپ بڑیہ کوالٹی چاہتے ہیں پکا ہوا گملہ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ایک بار لگانے پر سالوں سال آپ کے پاس چلتا رہے وہ گملہ تو آپ اس طرح سے جو بارہ انچ کا وہ جو آپ کو گملہ دکھائے آپ وہ والا استعمال کیجئے گا حالانکہ جو ایک بات میں اور شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کی ایکچول میں یہ جو گملہ ہے ایکچول میں یہ دس انچ کی کپیسٹی رکھتا ہے لیکن وہ جو گملہ آپ کو دکھائے جس کا بیس تھوڑا براؤڈ ہے وہ بارہ انچ کی ہی کپیسٹی رکھتا ہے تو یہ تھوڑا سا ایک اور جو میجر ڈیفرنس ہے دونوں کے اندر حالانکہ یہ گملہ میرے گارڈن میں بہت سا یوز کیا گیا اور یہ بھی اچھا گملہ ہے پچھلے چار پان سال سے میں استعمال کر رہا ہوں کوئی کسی طرح کی کوئی اس میں جو کمپلینٹ ہے یا پرابلم ہے وہ نہیں نکل کر آئی اس کے بعد یہ جو آپ گملہ ہے یہ کتنے انچ کا گملہ ہے جی آٹھ انچ کا گملہ ہے اس طرح سے کوئی بھی چھوٹا بودھا آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ آٹھ انچ کا گملہ ہے جو وہ پرفیکٹ رہتا ہے انڈور پلانٹس کے لیے خاص طور پر آٹھ انچ کا گملہ جو ہے وہ پرفیکٹ رہتا ہے تو اس کا کیا دام رہے گا جی چالیس روپے دام میں ہے اس کے اندر کوئی اور کوالٹی بھی ہے آٹھ انچ میں ہاں جی وہ بھی دکھا دیجی آٹھ انچ والی جو دوسری کوالٹی ہے یہ دیکھئے جیسے آپ کو وہ بڑیہ والی کوالٹی دکھائی تھی بیسے یہ آٹھ انچ میں بڑیہ والی کوالٹی ہے اس کا کیا دام ہے اس کا پچاس روپے اس کا پچاس روپے تو کیول دس انچ کا ڈیفرنس دس روپے کا ڈیفرنس ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ یہ فورٹی کی بجائے یہ ففٹی روپیز والا جو گملہ ہے یہ چوز کیجئے گا آپ کو خود ہی پڑا چلے گا اس کا ایک تو بیس بہت اچھا ہے جو میں بار بار کہنا چاہتا ہوں اگر کسی دیوار پر بھی آپ رکھیں گے یہ گیرے گا نہیں کوئی تھوڑا بڑا پودا بھی رہے گا تو یہ گیرے گا نہیں اور اچھے سے جو ہے اس میں پودا بہت اچھے سے چلے گا اور لمبا چلے گا اور ایک جو اور جو یہ گملہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ کہہ لیجئے ساتھ یا آٹھ انچ کا گملہ ہے تھوڑا سا وائیڈ پوٹ ہے میں نے اس کے اندر بہت سے گروہ کرتے ہیں ابھی اس کو شیپ دینا ہے اس کی گروہ چاہتے ہیں تو یہ گملہ اس کے لیے بھی بہت پرفیکٹ ہے تو یہ گملہ کتنے کا ہے یہ بھی بتائیے گا یہ پچاس روپے کا تو یہ گملہ ہے پچاس روپے کا دیکھئے اگر آپ اس کے اوپر پینٹ نہیں بھی کریں گے تو یہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے یہ پینٹیڈ گملہ ہے اور یہ پکا ہوا گملہ ہے تھوڑا ڈیزائن بھی اس میں رہے گا ڈیزائنر گملہ ہے نولینہ پام رہتا ہے ایسے پودے رہتے ہیں تو ان کو جس کو چوڑا بیس چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے اس ٹائپ کے بڑے بڑے گملہ یہ خود سے ریڈی کرتے ہیں دوسرا یہ کشتی سٹائل میں جو گملے رہتے ہیں اس طرح سے یہ گملے بھی خود سے ریڈی کرتے ہیں اور سیمنٹ کے اگر آپ اپنے من پسند کوئی ڈیزائن بانزائی ٹرے کا تیار کروانا چاہتے ہیں تو بلکل آپ اپنا پلاسٹک کا ایک ویسا گملہ لاکر ان کو دے دیجئے آپ کے من پسند چاہا یہ دیزائن جو ہے وہ ریڈی بھی کر دیں گے اور اس طرح سے یہاں پر جو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹائل ہیں یہ گملوں کی یہ بھی مل جاتے ہیں اس کا کیا دام رہے گا جی پچاس روپے کے اندر اگر پچاس روپے کے اندر بات کی جائے تو بہت بڑیہ یہ گملہ ہے تو بہت سالیڈ ہے مجبوط ہے شاید انہوں نے ہو سکتا ہے کہ دام اس کا غلط بتایا ہو تو آپ کو کیونکہ یہ نئے نئے ابھی بھئیہ یہاں پر ہیں تو ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے ہو سکتا ہے پچاس سے اسی روپے کے بیچ میں آپ کو اس طرح کا جو گملہ ہے وہ یہاں پر مل جائے تو دوستو اس طرح سے تھے یہاں پر بہت سے گملوں کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ورائٹیز جو آپ کے ساتھ شیئر کی چلیے اب آپ کے ساتھ ان کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ بورڈ سے دیکھ لیجئے گا اس کو دیکھ کر یہاں پر کانٹیکٹ کر کے بھی آ سکتے ہیں اور فون پر بات کر لیجئے تو آپ کو بہت ایزی یہ راستہ بتا دیں گے یہاں پر امبالا میں ہے یہ امبالا سٹی میں ہے میں دوبارہ سے بتا دوں ہریانہ پنجاب کے بورڈر پر پڑتا ہے تو یہ ہے جی ان کا پورا اڈریس یہاں سے آپ اڈریس بھی دیکھ لیجئے گا اور کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کو نیچے دیا گیا آپ کانٹیکٹ نمبر بھی نوٹ کر سکتے تو بس دوستو آج کی اس سے چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ہیپی گارڈنگ ٹیک کیئر